Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri جانور کو کہتے ہیں اور ارض یا زمین کو کہتے ہیں اور دابت الارض اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا جانور ہے جو زمین سے نکلے گا تو زمین سے نکلنے والا جانور عام طور پر جانور زمین سے نہیں نکلتے انڈے یا بچے کی سورت میں وجود میں آتے ہیں تو یہ ایک نشانی ہوگی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہوگی اور قرآن کریم میں سورة النمل میں اللہ تعالی نے اس نشانی کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے اور فرمایا کہ اور جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے اب یہ جانور آخر زمانے میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت ظاہر کا یا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد جلد ہی ظاہر ہو جائے گا جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہوگا اور چاشت کے وقت دن دہارے جانور کا نکلنا ہے اور ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراں بعد ہی ظاہر ہو جائے گی اب چاشت کا وقت یہ جو آپ کے سمجھ لیں جس وقت آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں سوڑھے نو دس بجے کا ٹائم سمجھ لیں اب صبح کی تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے با کتاب الفتن میں پھر خروج دجال وغیرہ کے باپ کے زمین میں آتی ہے تو اب اس آیت قرآنی سے اور حدیث نبوی سے چند باتیں تو ہماری سمجھ میں آگئی ہیں نمبر ایک کہ زمین پر چلنے والے جاندار کو دابا کہا جاتا ہے اور اس آیت میں لفظ دابا کا ہی ذکر ہے دوسری بات دابت الارض اس وقت نکلے گا جب لوگوں پر عذاب کا وعدہ ہو چکا ہوگا یعنی جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا کوئی نہ رہے گا نمبر تین وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا گفتگو کرے گا جس شخص کی جو زبان ہوگی وہ موجزانہ طور پر اس سے اسی کی زبان میں بات کرے گا کسی کو گفتگو کہتے ہیں انگریزی میں بھی آپ دو الفاظ ہیں talking and communicating talking یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اور میں الگ الگ زبان جانتے ہوں میں آپ سے کچھ کہوں اور آپ بھی پلٹ کے مجھے کچھ کہیں لیکن نہ میں آپ کی زبان جانتا ہوں نہ آپ میری زبان جانتے ہیں تو یہ talking ہو گئی لیکن communication جو ہے یہ تب ہوتی ہے جب دو لوگ آپس میں یوں بات کریں کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ بھی سکیں اور اس بات کے مطابق جواب بھی دیں تو اب یہ جو جانور ہوگا یہ communicate کرے گا لوگوں سے صرف talk نہیں کرے گا talk کرے گا تو بھی لوگ کہیں گے talk تو کوئی ہر جانور talk کرتا ہے ناتق ہے نا ہر جانور کتا بھی talk کرتا ہے believe بھی talk کرتی ہمیں ان کی talk سمجھ میں نہیں آتی لیکن یہ communicate کرے گا اچھا جو تکلم ہم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا یہ کیسے ہوگا یہ بھی بتاؤں گا یہ دوسرا معنی کہ ان سے بات کرے گا اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور مومن سے کلام کرے گا اور کافر کو زخمی کرے گا تفسیر ابن کسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول آتا ہے اچھا وہ جانور لوگوں کے ایمان نہ لانے اور یقین نہ کرنے کی بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عام جانور تو ایسا کر نہیں سکتا عام جانور کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان چیک کرتا پھرے لیکن یہ خاص جانور ہوگا کہ اس کو اللہ تعالی نے خاص چیز عطا فرمائی ہوگی کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے اور یقین نہ کرنے کی بات کرے گا اور وہ جانور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے قریب قریب ظاہر ہوگا اور یہ بھی واضح رہے کہ دعوت الارد کے خروج سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے اور دجال کا خروج ہے اور باقی تمام نشانیاں یعنی وہ سارا باب ہو چکا ہوگا امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ایک بھائی نے بھی سوال کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ جماعت کرا رہے ہوں گے مسلمانوں کی تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کا خروج بھی ہو جائے گا اسی زمانے میں اور پھر دجال کے جانے کے بعد پھر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے تمام چیزیں پوری ہو جائیں گی حضرت امام مہدی کا دور خلافت بھی ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت بھی ہو جائے گا یہ تاثار باب ختم ہو کر جب انسانیت پھر ایک دفعہ گراف نیچے کی طرف جانا شروع ہوگا تب یہ نشانی اظہار ہوں اور ایک اس کی یہی بھی کہ یہ جانور چاشت کے وقت نکلے گا تو اب ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ دابت الارض زمین سے نکلنے والا جانور اور ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر جس کی طرف بعض چینلز نے جیسے میرے پاس ایک کامنٹ آئے کہ فلان چینلز نے فلان لوگوں نے ٹیکنالوجی سے سکرلنگ کر دیا چکر کیا ہے یار کچھ نیا آنا دوں تو لوگ سنیں گے کیسے اور وہ دو دو میلین سبسکرائبرز کر کے بیٹھے ہیں انہیں کچھ ایسا دونا یار جو پہلے نہ بات کی گئی ہو چکر سارا یہ ہے ہم دین کی خدمت کم اور شوشے بازیاں زیادہ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا دے دو یار پہلے کبھی کسی نہ علماء نے بیان کیا ہو نہ صاحب علم نے بیان کیا ہو لوگ پھر دیکھیں تو ہوگئے تو واہ 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 کیا بات ہے سر آپ نے تو وہ نقطہ اٹھایا ہے نا جو بالکل این اکیسویں صدی کے مطابق ہے اللہ کا قرآن اور حدیث پاک تو وہ بات کر رہی ہے جو تمہاری پچیسویں صدی سے بھی آگے کی بات ہو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیوں زمین سے ایک جانور کا نکلنا موجزانہ طور پر اس کا سب سے کمیونیکیٹ کرنا اور یہ چینلز جو ہیں وہ کوئی اسے آر ایف آئی ڈی چپ سے جوڑ رہا ہے کوئی کمپیوٹر سے جوڑ رہا ہے کوئی ایک کریڈٹ کارڈ سسٹم سے جوڑ رہا ہے عجیب و غریب طریقے ہیں اللہ کہہ رہا ہے زمین سے جانور نکلے گا یہ تمہاری چپز زمین سے نکلتی ہیں تمہارے کمپیوٹر زمین سے پیدا ہوتے ہیں تمہارے کمپیوٹرز تم سے یوں کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ تمہارے ایمان چیک کر لیں بڑے سے بڑا کمپیوٹر ہے ووٹسن اٹھا کے دیکھ لیں آئی بی ایم کا بڑا انٹیلیجنٹ کمپیوٹر ہے جیپرڈی تک جیت چکا ہے جیپرڈی کوئی آسان کھیل تو نہیں ہے نا انسان فسل جاتے ہیں وہ تو کمپیوٹر کھیل گیا اتنا انٹیلیجنٹ آدمی کمپیوٹر ہے وہ اور اس کو پھر ہم میڈیکل سائنسز میں اس کا بڑا استعمال ہوتا ہے بیماریوں کی تشخیص میں اور پھر آئی بی ایم کے جو سپر کمپیوٹرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ کوئی کمپیوٹرز سے اس کو جوڑ دینے سے ان کا چکر کہنا وہ اپیل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو تو کمپیوٹرز اور لوگوں کی ہر قسم کی زبان اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی اب وہ تو نینے گلاسز ابھی گوگل کام کر رہا تھا چند در سے پہلے ایک آئی گلاسز کے اوپر پتہ نہیں وہ ریسرچ پروجیکٹ کہاں تک پہنچا کہ آپ وہ فریم پہن لیں اسی کے اندر جو ہے ایک چیز آپ کے کان میں فٹ ہو جائے گی اور ایک چیز جو ہے اس کے اندر مائک لگاوا ہوگا جو کسی زبان میں بولے وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی زبان میں آپ کے کان میں وہ بات بول دیکھ تو انسان کسی بھی زبان کے کسی بھی شخص سے اپنی زبان میں کمیونیکیٹ کر سکے گا اور ہر ایک نہ وہ گلاسز پہنے میں ہوں اگر تو دوسرا والا آپ کی زبان آپ اپنی زبان میں سمجھ جائے گا آپ اس کی زبان اپنی زبان میں سمجھ جائیں گے لیکن ایک کمیونیکیشن دل کے راست تو نہیں کھول سکتا نا وہ تو ایمان چیک کر کے بتائے گا یہ کافر ہے یہ مومن ہے لکھ دے گا نا کافر پہ کافل فارا یہ کافر ہے تو جب لکھ دے گا اور وہ مومن کو نظر آئے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا کمپیوٹر ہے نا وہ تو جو لکھے گا سب کو نظر آئے گا اگر کمپیوٹر کی بات ہو تو جو وہ لکھے تو سب کو نظر آئے یہ کیسا اس نے انویزبلی لکھ دیا کہ ایک کو نظر آتا ہے دوسرے کو نظر نہیں آتا کوئی ہیری پوٹر کا کلوک تو نہیں لے کے آئے گا نا اینیوے تو اسی لیے لوگوں کو یہ جو نئے نئے طریقوں سے امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا یہ کمپیوٹر دیکھیں نا جی مومن اور کافر کا فرق کمپیوٹر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیونکہ ایمان کی جو کیفیت ہے وہ تو دلوں میں مخفی ہے بڑے سے بڑا آدمی ایمان نہیں چیک کر سکتا یہ اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ تعالیٰ اسے خاص علمتہ فرمائے گا کہ وہ جانور ایسا کر پائے گا اور وہ ایمان چیک کر کے فیصلے نہیں کرے گا وہ ایمان چیک کر کے اللہ کے حکم سے جو اس نے کرنا ہے کہ کافر کو زخم لگائے گا وہ لگا دے گا اسی طرح کیا کمپیوٹر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت جاد ہوا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہیں کیونکہ اس کی تو نشانی یہ ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہو اس کے ساتھ ہی فوراں بعد ہی یہ جانور نکلے گا کمپیوٹر تو الڈی اگزیسٹ کرتا ہے اچھا پھر اگر اس کا کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر تو ایسی چیز ہے نا جو ہمارے ہاتھ کا کھلونا ہے جب چاہے وائرس ڈال دیں جب چاہے اڑا دیں جب چاہے یہ کر دیں مگر اس پر نشان ضرور لگائے گا اگر وہ کافر ہوگا اب یہ جس اگر کوئی کمپیوٹر ہے تو وہ پاگل ہے جو اس کو ڈیزائن کر رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی نشان دہی کرتا پھر ہے کہ بھئی تو جو میرا بنانے والا ہے تو بھی خبیص آدمی ہے اچھا پھر دوسرے لوگ جو ہیں نا دوسری طرف نکل گئے ہیں کسی نے کرونا کو دعوت الارض سے جوڑ دیا ہے خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو چینل کی ریٹنگز بنانے کے لیے مشہور ہونے کے لیے ویوز کمانے کے لیے حدیث اور قرآن کا علم تو ہوتا نہیں مجھے بتاؤ کرونا کیا بولتا ہے کہ کافر ہے یا مسلمان ہے یا صرف کافروں کو ہی ہوتا ہے مسلمانوں کو نہیں ہوتا یہ بھی ایک جہالت تھی جب کرونا نیا شروع ہوا تھا اور جی ہم وضو کرتے ہیں ہمیں نہیں کرونا شروع نہ ہوتا اور جہالت کی باتیں نہ کیا کرو یار تعاون کی وبا جب پھیلی تو کیا صحابہ کو تعاون نہیں لگا بیماری ہے وہ تو کسی بھی شخص کو لگ سکتی انسان ہے نا لیکن ہمارے ہاں جائلوں کی کمی نہیں ہے ہم وضو کرتے ہیں ہمیں کرونا نہیں ہوتا کمال کی بات اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں یعنی جہالتوں کی وجہ سے پھر قوم آگے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے اور پھر لوگوں کو ہسی کا موقع فرام کرتی ہے تو بارال ہر لحاظ سے یہ بات غلط ہے کہ دابت الارد کوئی کمپیوٹر ہے کوئی آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ قسم کی کوئی ڈیوائس ہے یہ چکری ہیں نا سارے ساروں نے سٹار وارز جب سے دیکھنی شروع کی ہیں وہ دماغ خراب ہو گئے یا تو وہ کسی کو لیزر سوڈز نظر آتی ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ تعالی نے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گمان ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جسے دیکھ کر ہی دجال پگلا جائے گمان ہے نا یقینی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا چیز ہوگی پگلے جانے سے کیا مراد ہے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال یہ کہوں گا میں ہذا ما عندی واللہ اعلمو بالصواب یہ ہماری فام کے مطابق بات ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اللہ بہتر جانتا ہے لیکن خدا کے لیے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے یہ دین میں نہ اس قسم کی تعبیلات نہ کیا کریں کتنا ہی بڑا چینل ہو لیکن قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر بات کی جائے گی امید کرتا ہوں کہ ان دلائل سے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ دعبت الارد اصل میں کیا ہے اور یہ کوئی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہوگی یہ رب کی طرف سے زمین پر آئے گی زمین سے نکلے گی اور جو کام اس کے ذمہ ہے وہ کرے گی ایک دو اور باتیں آپ کو دعبت الارد سے متعلق بتا دوں کہ دیکھیں جی جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا نکلے گا کہاں سے مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوئی صفحہ کہتے ہیں وہ پھٹے گا اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کہ اوٹنی کے لیے پہاڑ کو پھاڑا تھا یاد ہوگا نا واقعہ آپ نے پڑا ہے تو ایک دفعہ پھر لوگ یہ دیکھیں گے کہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ایک جاندار چیز نمودار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس موجزے کا جو حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا اس کو ایک دفعہ پھر لوگ دیکھیں گے اور اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب یہ زمین سے ایک جانور اللہ تعالیٰ نکالے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا کلام کرے گا کمیونیکیٹ کرے گا اور قیامت کی خبر بھی دے گا مومنوں کے چہروں پر تو ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یحسین میں اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ تو مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا اور شاید حکمت اس میں یہ ہو کہ منکرین قیامت کی حماقت اور جہالت کو ظاہر کر دیا جائے کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام کے کہنے سے نہیں مانا آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا لیکن یہ ماننا تمہارا معتبر نہیں اس لیے کہ بعد الوقت تم نے ایمان لے کر آئے ہو اور اب توبہ کا دروازہ یوں بند ہو گیا ہے اور اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے تو دابتم من الارد کے جو الفاظ ہیں اس سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ صالح علیہ السلام کی ناقہ پتھر سے پیدا ہوئی تھی اور پھر یہ بھی ہے کہ اب کیونکہ اس کو ساری انسانیت کو کور کرنا ہوگا تو دابت الارد تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دور میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارہ نہ پاسکے گا جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا اسی لیے شیخ جلال الدین محلی فرماتے ہیں کہ خروج دابا کے وقت عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے حکام یہ منقطع ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا یعنی دابت الارد کے خروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا جو کافر ہوگا وہ کفر پر ہی قائم رہے گا اور وہ جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی اچھا بعض لوگوں نے اس جانور کے مطالق اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جانور ستر ہاتھ لمبا ہوگا اس کی چار ٹانگیں ہوں گی اور دو پر ہوں گے اور اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور سلیوان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی مگر کسی صحیح حدیث میں اس جانور کی کیفیت بیان نہیں ہوئی ہے اس لیے ہمیں اتنا ہی کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی